شردہ ایک منبوتا موار سو لفظ اس پر کو شردہ ایک منبوتا ہم ان سے مسلک ہیں اور ہمارا تعلق وہی سے ہے حساب دین اوریہ سے اور یہ اللہ کمیل خسرو کی ہاتھ یہ جو پیش کرنا ہے اس پر یہ پڑی پیچ کرنے گا دے سر وقت دے لالا رکھ ساتھ کرنے گا دے سر وقت دے لالا رکھ ساتھ کرنے گا دے سر وقت دے لالا رکھ ساتھ wy partra کرنے گا دے لالا رکھ ساتھ کرنے گا دے لائیں کرنے گاENS موسیقی 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 اور نات تو ہماری عقیدے کی ایک ایسی دستاویز ہے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف پر مبنی ہے تو جتنی بھی ان کے کردار عمل اور ان کے سیرت جو ہے وہ نات میں بیان کی جاتی ہے اب یہاں تک نات آتے آتے اب نظموں میں بھی آگئی ہے آزاد نظموں میں بھی لکھی جانے لگی ہے لیکن اصلا پیٹرن یہی غزل والا ہے جس میں نات میں لکھی جاتی ہے اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنی نات کے چاہتے ہیں بلکل آپ کے اشار ہم ضرور پیس اور میں اپنے دیکھنے والوں سے بھی کہنا چاہوں گی کہ آپ بھی اس محفل کا حصہ بن سکتے ہیں بزریہ کالز نمبر آپ کے سکرین پہ موجود ہے تو آپ کال کیجئے کوئی فرمائش آپ کرنا چاہتے ہیں کوئی کلام اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو اس کے بارے ضرور کہیے گا اس کے ساتھ ساتھ ہم کہیں گے آپ سے کہ آپ اپنے اشار پیس کریں جی میں نات کتنی شیف پیس کریں کہ گیس ہوئے مشکی کے خوابوں پر ختن ستکے کروں گیس ہوئے مشکی کے خوابوں پر ختن ستکے کروں سرخیے لپ کے تصور میں یمن ستکے کروں کالی کملی پر فدا ہر عیش سنجاب و سمور کالی کملی پر فدا ہر عیش سنجاب و سمور بوریے پر ہر سکونے جان و تن ستکے کروں کالی کملی پر فدا ہر عیش سنجاب و سمور بوریے پر ہر سکونے جان و تن ستکے کروں اور دھیان میں جب آئے دندان مبارک کی چمک دھیان میں جب آئے دندان مبارک کی چمک آفتاب عمر کی ایک ایک کرن ستکے کروں اور خصوصی شعر ہے کہ خلوت سلی علا کے دم سے ہے یہ انجومن خلوت سلی علا پر انجومن ستکے کروں اور احمد و یاسین و طواحہ کیا پکاروں کیا کہوں کس پہ واروں ناتقہ کس پر دہن ستکے کروں اور اپنے آقا کا تبسم یاد ہے آسن مجھے اپنے آقا کا تبسم یاد ہے آسن مجھے کیوں نہ ہر خارے زمانہ پر چمن ستکے کروں سبحانہ اللہ گیس ہوئے مشکی کے خوابوں پر خطن ستکے کروں سرخ یہ لپ کے تصور میں یمن یمن سبحانہ اللہ کالیاں زلفاں والا دکھی دلاندہ سہارا قسم خدا دی میں نو سب نالوں پیارا ایک کالر ہیں کالیتے ہیں اسلام علیکم سلام علیکم والیکم السلام کیا حال ہیں آپ کے میں ٹھیکیاں آپ پتائیں سنا کیسی ہیں میں خیریت سے ہوں نام بتائیں اپنا میں زہرا بات کریوں کراچی سے جی زہرا آج ایک خوبصورت سی محفل ہم نے آپ کے لئے سجائی ہے نیا سویرا کے پلات فارم پر کیا کہنا چاہو گی میں آپ لوگ کی حضر سے نوحہ پیش کرنا چاہوں گی شہدائے کربلا کیسی بالکل بالکل پیش کریں بسم اللہ الرحمن اللہ اللہ حافظ اللہ محمد محمد موسیقی کاش اپا نمارے چاہتے کاش اپا نمارے چاہتے کاش اپا نمارے چاہتے کاش اپا نمارے چاہتے دونوں مادوں وہ شہر شاہر وفا کے تھا میں ناش اپاں پیشہ بیر مقا کرتے تھے بھائی تم بات ہمارے چاہتے کاش اپاں ہمارے چاہتے اس طرح لگے پیناک پر یہ کلے کے مسئلہ اس طرح ہو تینا سادا دل کے خیموں میں پہاں کیوں نہ زینہ کی سہارے چاہتے کیوں نہ زینہ کی سہارے چاہتے کاش اپاں ہمارے چاہتے گردھن شاہ کے یورن میں نہ خنجر جلتا یوں نہ پرشید ایمامت تر مکتر حرصہ یوں نہ سر نے سوپے سارے چاہتے کاش اپاں ہمارے چاہتے تانکیو سو مچ زہرہ بہت شکریہ آپ کا کہ آپ شو میں شامل ہوئی اپنا بہت خیال رکھئے گا اور اور بھی دیکھنے والوں سے کہوں گی کہ وہ بھی اس محفل کا حصہ بن سکتے ہیں بزریا کالز کوئی کلام آپ پڑھنا چاہتے ہیں یا کسی کی فرمائش کرنا چاہتے ہیں ایک کالر ہے اسلام علیکم اسلام علیکم ہلو آپ نے پلیس ٹی وی کا والیوم بند کر دیجئے ہلو یہ میری ریکویسٹ ہے تمام دیکھنے والوں سے کہ جب آپ کالز کیا کریں تو پلیس ٹی وی کا والیوم آپ بند کر دیا کریں کیونکہ بات کرنے میں پروبلم ہوتی ہے اور پھر لائن جو ہے وہ ڈسکنیکٹ ہو جاتی ہے اور میں چاہوں گی کہ جو محفل جو سما بندہ بائے وہ ویسے ہی بنا رہے اور اپنے اروج تک پہنچے تو کوئی خوبصورت سا کلام پیش کریں پیش کریں پیش کریں پیش کریں علی مولا دین کو جس نے نور این دیا یعنی اپنا جگر حسین دیا علی علی دم دم 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 ہے پیر ہمارا علی علی ہم جان سے پیارا علی علی ہے پیر ہمارا علی علی ہون علی کلندر علی علی ہو علی کلندر علی علی شہباز کلندر علی دم علی علی دم علی علی دم رحمان کا مظہر ہر چیز کے اندر توحید کا اکتر شہباز پیمبر اسلام کا محور رحمت کا سمندر اللہ کا نظارہ مومن کا نعرہ ہے پیر ہمارا ہم جانس پیالا جنت کا رہبر کونین کا یاور ہر مسجد مندر کابے کا مقدر بی بی زہر کا شوہر حسنین کا انصر ہے پیتم سندر پلکے ہیں سارے سب پتھر رنکر محبوب ہمارا محبوب ہمارا مومن کا نعرہ ہے پیر ہمارا ہے پیر ہمارا ہم جانس پیالا مجمس سبحان اللہ بہت شکر گزار ہوں آپ کی کہ ایک خوبصورت سما جو ہے وہ یہاں پہ بنتا جا رہا ہے اور میلے دیکھنے والوں سے بھی یہی درخواست ہے کہ آپ بھی اگر کوئی فرمائش کرنا چاہتے ہیں یا آپ کچھ سنانا چاہتے ہیں آج نیا سویرہ کا پلاٹ فارم پہ آپ شامل ہو سکتے ہیں بزریا کالز ہم بات کریں ان لوگوں کی زندوں نے ہمیشہ پیار کا درست دیا ہے محبت کا درست دیا ہے اور قربان ہو کر انہوں نے یہ چیز کہی کہ جو اللہ کی راہ پہ چلتے ہیں وہ کبھی ناکامیاب نہیں ہو س اور قربان ہونے کے بعد بھی وہ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں انہی کی بات آج کی جاری ہے انہی کا ذکر یہاں پہ کیا جا رہا ہے لیاقت علی آسن صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہے جن سے بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے بہت ساری نالج مل رہی ہے اور آپ کا اندازہ بیان اس طرح کہے کہ مشکل چیز بھی بہت آسانی سے سمجھ آ رہی ہے یہ ایک بہت اچھی چیز ہے تو میں چاہوں گی کہ جتنے بھی دیکھنے والے وہ اسپیشلی اپنے بچوں کو بھی بٹھائیں اور یہ چی اور یہ ہے کہ ہم اپنی تاریخ کے بارے میں اپنے بچوں کو بھی اس کی آگاہی دیں کیونکہ جو قومیں اپنی تاریخیں یاد رکھتی ہیں انہیں کامیابیوں نصیب ہوتی ہیں اور لیاقت علی آسن صاحب بھی انہوں نے ایک خوبصورت کلام پیش کیا ہے ایک محبت ایک جو جذبات تھے نا وہ ان الفاظوں میں محسوس کیا جا رہے تھے تو یہ ایک کیسا خوبصورت سلسلہ ہے یہ بہت اچھا سلسلہ ہے اور میرا خیال ہے کہ یہاں حضرت علی رحم اللہ و جہب کا نام آتا ہے اور پھر اس ر یہاں تو ایک عجیم مستی کی جذب و قیف کی حالت ہو جاتی ہے اور ظاہریں ہمارے تاریخ کی اتنی بڑی شخصیت اور ان کے کمبے کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا تو اس کا ذکر بہت ضروری ہے مسئلہ یہ ہماری جو محروم الہرام کے جو دس دن ہیں یہ ظلم کی تاریخ نہیں ہے یہ صبر کی تاریخ ہے یہ صبر کی تاریخ ہے ہم ظلم کو زیادہ پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں یا پینٹ کرتے ہیں لیکن اصل اس کے پیچھے میسج جو تھا وہ تھا صبر کا رضا کا جس کو محمد علی جوہر محروم نے اپنے ایک شیر میں کہا تھا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد تو اصل تاریخ تو یہی ہے کہ اس جگہ جب کوفے سے چلے تھے یہ لوگ تو ایسا لگ رہا تھا کہ اب اسلام کے راستے روکے جا رہے ہیں اس کو مزید پھیلنے نہیں دیا جائے گا تو ظاہری یہ سب قدرت کے مظاہر میں سے ہیں یہ جہاں کوئی روکنے والا ہوتا ہے تو وہاں آگے بڑھ کے بازو کٹوانے والے بھی ہوتے ہیں بلکل جرہ تو بہادری بہادری کس کے لیے کمبے کے لیے نہیں اگر کمبے کو بچانا ہوتا تو کوفے میں ہی رہ جاتے بیعت کر کے وہی ایک مقام تھا لیکن ان کو تو وہاں سے نکلنا تھا جس طرح ہمارے حضور نے مکہ سے ہجرت کی تھی مدینہ کی طرح تو کیا وہ مکہ میں رہ نہیں سکتے تھے لیکن وہ ایک میسیج تھا کہ جہاں ظلم بڑھ جائے اور اس کا سب سے مقابلہ کرنا ہے اور مد نظر دین ہے تو ہجرت بھی ضروری ہو جاتی ہے تو یہ کوفے سے بھی ہجرت تھی ایک طرح کی تو اسلام سب کچھ اس کے پس منظر میں دین اسلام کی تحفظ ہے جتنی بھی ہماری تاریخ ہیں اور آج تک کی جو بھی صورتحال ہے تو ہمیں صرف یہ مد نظر رکھنا چاہیے کہ ہمیں اپنی جان نہیں ہمیں اسلام کی حفاظت کرنی چاہیے اور وہ ملک جو اسلام کا قلعہ کہلہ رہا ہے تو وہ تو اسی وقت محفوظ ہوگا جب آپ اسلام کے صحیح حدود کریں بلکل اور کہا جاتا ہے کہ ظلم کرنے والے سے ظلم سہنے والا جو ہے اس کے لئے بھی کہا گیا ہے کہ ظلم سہنا بھی ایک غلط چیز ہے اگر آپ پر ظلم ہو رہا ہے تو آپ اس کے خلاف آواز اٹھائیں اگر آپ درست ہیں دیکھیں ظلم کے خلاف بعض لوکات مجبوری ہوتی ہے آپ ہاتھ نہیں اٹھا سکتے ہیں نہیں اٹھا سکتے ہیں آپ آنکھیں بھی نہیں اٹھا سکتے ہیں دیکھیں ایک دل ایسی جگہ ہے مرکز کم از کم وہاں اتجاز کریں آپ ضرور تب تو آپ کے مسلمان ہونے کا پورا ایک مرحلہ پورا ہو جائے گا ورنہ اپنے زبان سے بھی کچھ نہیں کہا کلم سے بھی کچھ نہیں کہا ہاتھ سے بھی کچھ نہیں کہا ہوتی ہیں ایسی جب رہتا ہے انسان یہ آپ نے بڑا اچھا ذکر کیا ہے کلم سے بھی نہیں کہا تو اگر آپ نہیں اظہار کر سکتے ہیں تو آپ اٹھلیس لکھیں ہاں بلکل لکھیں اور ہاں بھائی یہ جو لفظ ہے یہی تاریخ بنتی جا کر نا بات میں ہماری تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے لفظ ہی ہے نا سارے لیکن آج تک کلمہ کی صورت آگئی ہے اس میں یعنی کلمہ تو اس بامانی جملے کو کہتے ہیں جو دل میں اتر جائے جو دوسرے کو سمجھ میں بھی آ جائے تو اس سے بڑا آیت اس سے بڑی اس سے بڑا کلمہ کیا ہو سکتا ہے تو یہ وہی چیزیں جو حقیقت اصل میں یہ کہ جو آپ کے دل کو چھو جائے چیز وہ سچ ہے جب تک آپ کسی بھی چیز میں ایمان لائیں گے تو دل سے لائیں گی تو ہوگی نیت صحیح ہوگی تو نماز ہوگی نماز ہوگی نیت اس وقت صحیح ہوگی جب آپ دل میں رکھ کر مزید طرف جا رہے ہیں یا مسلحے پر کھڑے ہیں تو اگر محض ایسی آپ نے صرف باڈی لینگویج صحیح کام لینا ہوتا تو بیکار ہے ساری باتیں ہر چیز دل سے ہوگی بلکل عمال کا داروں مدار آپ کا نیت اوپر ہے اور اگر آپ نیت کر لیں اور آپ کو موقع نہ ملے سجدہ کرنے کا تو وہ نیت بھی وہاں قبول ہو جاتی ہے بہت بڑی ذات ہے اللہ کی ایک کالر ہے اسلام علیکم اسلام علیکم علیکم السلام کیا حالیں آپ کے جی اللہ کا شکر ٹھیک 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 میں مسیز ضمیر بات کر رہی ہوں جی آپ کو ویلکم کرتے ہیں نیا صویرہ میں کیا کہیں گی آپ جی میں ساقیب علی تاجی سے فرمائش کرنا چاہوں گی جی فرمائش کیجئے جی کہیے کوئی اچھی چیز رسول کی شان بکا والی گھائیں وہ اچھا ٹھیک ہے ابھی تک بھی جو کچھ چل رہا ہے بہت خوبصورہ تھا لیکن آپ کے جو فرمائش ہے وہ سر آنکھوں پہ اور جی بلکل آپ بات کیجئے اسلام علیکم ہلو اسلام علیکم والیکم اسلام میں مسیز ضمیر بات کر رہی ہوں جی 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 میں ضرور ہوں انشاءاللہ آپ کی فرمائش بھی کرتا ہوں جی کوئی اچھی چیز رسول کی شان بکا والی سنالے ہوں جی بلکل 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 آپ کی فرمائش سر آنکھوں پہ اپنا بہت خیال رکھی گا تھانکی سو مچ آپ کی کول کا یہاں بریک کا ہو گیا ہے بریک کا تو میں بریک لوں گی بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو انشاءاللہ جو ان کی فرمائش ہے وہ ہم پوری کریں گے تو آپ لوگ کہیں مجھ جائے گا دیکھتے رہی ہے نیا صورہ ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد موسیقی 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 کہ شان کو توڑ کے پھر جوڑنے والے آجا شان کو توڑ کے پھر جوڑنے والے آجا ہم بھی چھوٹی ہوئی تک دیر لیے بیٹے ہم بھی چھوٹی ہوئی تک دیر لیے بیٹے ہیں ہم بھی چھوٹی ہوئی تک دیر لیے بیٹے ہیں بھر دو چھوٹی ہوئی تک دیر لیے بیٹے ہیں ہم بھی چھوٹی ہوئی تک دیر لیے بیٹے ہیں ہم بھی چھوٹی ہوئی تک دیر لیے بیٹے ہیں ہم بھی چھوٹی ہوئی تک دیر مهمت اور میں چھوٹی ہوئی تک دیر لیے بیٹے ہیں ایک ہم بھی چھوٹی ہوئی تک دیر لیے بیٹے ہیں کیا؟ موسیقی